موسیقی ناظرین مہترم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اللہ کے ایک پیارے ولی سردار اولیاء حضرت غوث عاظم دستگیر پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کا ایسا واقعہ جسے سن کر آپ خود بخود سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے یہ واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جب غوث عاظم دستگیر پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ سے ہوئی تو میری آپ سے مدبانہ خزارش ہے کہ اس واقعہ کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لئے اس ویڈیو کا انترک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیا گیا بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے محترم ناظرین کرام سرکار گوث عاظم دستگیر پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے ایک دن زہر سے کچھ پہلے جاکتے ہوئے میں میں نے حضور نبی قریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی میرے نانا جان کی زیارت کی تو حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے میرے بیٹے عبدالقادر تم واس کیوں نہیں کہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بغداد میں بڑے بڑے فضوحہ کے سامنے بول نہیں سکتا حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے عبدالقادر جلانی ایسی بات ہے تو اپنا موہ کھولو چنانچہ میں نے اپنا موہ کھول دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے موہ میں اپنا لعاب دہن سات مرتبہ ڈالا اے عبدالقادر اب مضمع میں بلا خوف واز کہنا شروع کر دو چنانچہ جب میں اس معاملات سے بیدار ہوا جب مجھے ہوش بحال ہوا تو میں نماز زہر کے بعد واز کہنے بیٹھ گیا تو لوگ خود بخود ہی میرا آواز سننے کے لیے بیٹھ گئے یہاں تک کی بہت بھیڑ ہو گئی اس مضمع میں حضرت مولا کائنات فاتح خیبر مشکل کشا میرے جد حضرت مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی موجود تھے اور میرے سامنے تشریف فرما تھے جب میں کچھ بولا نہیں تو انہوں نے فرمایا اے میرے فرزند اے عبدالقادر واز کیوں نہیں کہتے میں نے کہا حضور اتنے بڑے مجمع میں بولنے کی حمد نہیں پڑتی حضرت مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اچھا اپنا مو کھولو چنانچہ میں نے اپنا مو کھولا تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے چھ مرتبہ اپنا لواب دہن ڈالا میں نے عرض کیا حضور چھ مرتبہ کیوں تو حضرت مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی مقرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں ان کے عدب کی وجہ سے سبحان اللہ وہ اس لیے کہ حضور نے سات مرتبہ لواب دہن ڈالا تھا اور میں حضور کی برابری کیسے کر سکتا ہوں یہ ع اس لیے میں نے چھ مرتبہ ڈالا حضور غوث آدم دستگیر پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سارے ہجاب کے پردے اڑ گئے میں خوب واس کہنے لگا اور ایسا آواز کہا کہ سب لوگ میرے واس سے مطمئن ہو گئے اور سب لوگ اس کی واہ واہی کرنے لگے ناظر محترم حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال شریف کے بعد بدستور زندہ ہیں بے شک وہ زندہ ہیں اپنے گلاموں کے پاس تشریف بھی لے آتے ہیں اور نظر والے خوش نصیب لوگ جاکتے ہوئے بھی حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرماتے ہیں حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گلاموں کی آج بھی مدد کرتے ہیں آپ کا لواب دہن بھی ہزاروں بھیدوں اور علوم کا چشمہ ہے ہمیں اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض و صدقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمائی نہیں بلکہ اولیاء اکرام نے بھی فیض اٹھایا ہے اور آج تک دنیا حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے مالعمال ہو رہی ہے ناظرین محترم اس کے علاوہ مولا کائنات امام علی بن عبی طالب علیہ السلام بھی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور اپنے گلاموں کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اہل نظر جاکتے ہوئے ان کی بھی زیارت کرتے ہیں ان کا لواب دہن بھی سیکڑوں رازیں اور علوم کا چشمہ ہے ناظرین محترم اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور غوث عاظم دستگیر پیرانے پیر روشن ضمیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آواز فرما رہے تھے کہ بارش ہونے لگی اور لوگ اٹھنے لگے حضور غوث عاظم دستگیر پیرانے پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آسمان کی طرف مو کیا اور فرمایا اے میرے پروردگار میں تیرے ذکر کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہوں اور یہ بارش انہیں منتشر کر رہی ہے اتنا کہنا ہی تھا کہ سرکار شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش فوراں تھام دی اور جلسہ گاہ کے باہر بد اسطور زاری رہی مگر جہاں پر آواز فرما رہے تھے جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر بارش بلکل بند ہو گئی سبحان اللہ ناظرین محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں جو ان کی مرضی ہوتی ہے وہی مرضی خدا کی بھی ہو جاتی ہے حضور غوث عاظم دستگیر پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ اتنی بڑی شان کے مالک ہیں اتنی بڑی شان ہیں آپ کی کہ آپ کی مرضی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلسہ گاہ کے باہر تو بارش زاری رکھی اور جہاں آپ جلسہ فرما رہے تھے وہاں اندر بن کر کے دکھا دیا کہ میرے مقبول بندوں کو میں کتنا چاہتا ہوں اور میرے مقبول بندوں کی یہاں اتنی قدر ہے کہ وہ جو کچھ بھی چاہیں ویسے ہی میں کر دیتا ہوں سبحان اللہ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کومنٹ میں یا گوہ ضرور لکھیں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ باق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں غوثِ عاظم دستگیر پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر بڑے کام ہر بڑے عمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور سیعت المستقیم کے نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین سو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو دارہ سے دارہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں پھر آجر ہوتے ہیں آپ کے لئے نئے اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ اسلام علیکم